اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بلکل متفق علیہ چیزیں ہیں نمبر ایک کہ وہ شخص ہے قطعی ہے یقینی ہے اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان دیا دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ اروج کو پہت چکی تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہو جو بڑے سے بڑے موجزے اللہ تعالی نے نبیوں کو دیئے ہیں وہ موجزے کر کے نکھائے گا وہ مردہ کو زندہ کرے گا مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا ان کی روحوں کو اگرچہ یوٹی روحیں ہوں گی وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بیس بدل کر آئیں گے لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے یہ سپریچوالزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ پہ اور مغرب میں یہ در حقیقت اسی کا ایک بدل وہ کھلے بے آمان کو کہے گا جہاں کلکل جکیل جو ہے کوئی سہرہ تھا گلو گلرار کر دے گا جب چاہے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا فاصلہ اس کے لئے بے مانی ہوگا اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدر جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ گئی آج سے سو سال پہلے شاید انسان ان کی جو کا تصمیر نہ کر سکتا وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ اسی ہاتھ کا ہوگی آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی کہ ریڈار جو لگے ہوئے ہیں دونوں کانوں کے اس کا ایک قدم اگر مدینہ میں ہوگا تو دوسرا بیتر بخدس میں ہوگا اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی سنی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری قدرت ساری قوتیں تسخیر کائنات کلیتا ایک آدمی کو تیر کر دو ٹکڑے کرے گا دو ٹکڑوں کو علیہ دا کرے گا ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا کھڑا کر دے گا احادیث میں عیسائی موجود ہیں سرجری جدہ جا رہی ہے کوئی جب نہیں کہ وہاں تک آتی بھی پہنچ جائے فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہوئی سکتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اگلہ اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا یہ چیزیں تو ہیں متفقن علیہ البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجہ میں ابھی قطیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوانی سے آجیا اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاطیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیدہ ہے یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس پر پور موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاہار کاسف رہے لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیدہ علیدہ بل نہ ہو عالم لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں اس لیے ابو براہت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہلِ علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلے خیالات کی بھی نومت آئے گی انشاءاللہ لیکن یہ کہ اس میں یہ بات پتہی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف وقت میں یا ایک ہی ہوگا ایک وقت میں صرف اس میں اختلاف ہیں میرے نظرین وہ دو ہوں گے